اللہ رب العزت نے اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا فرمائی اٹھارہ ہزار مخلوق میں ایک قسم میری اور آپ کی بھی ہے اور اٹھارہ ہزار مخلوق میں ایک مخلوق کو بھی اللہ پاک نے بیکار پیدا نہیں کیا اگر ایک مخلوق کو بھی بیکار پیدا کیا ہوتا تو یہ سمجھا جاتا ہے اللہ کا ایک عمل بیکار ہے اور اللہ کا کوئی بھی عمل بیکار نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اللہ پاک نے اٹھارہ ہزار مخلوق پیدا فرمائی اور اس میں ایک قسم میری اور آپ کی بھی ہے اور ایک مخلوق کو بیکار پیدا نہیں کیا تو میرے اور آپ کے لئے اللہ پاک نے کیا مقصد رکھا ہے کیوں پیدا کیا تو میرے اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ نے بہن کیا ہم نے آپ کو اپنی محبت و معارفت کے لئے پیدا کیا ہے یہ مقصد کسی بھی مخلوق کا نہیں ہے نہ کتے کا ہے نہ بلی کا ہے نہ کسی اور چیز کا اللہ کی محبت و معرفت کے لئے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اب اس محبت و معرفت کو جو اللہ پاک نے ہمارا ٹاسک بنایا حدف بنایا اس حدف کو پانے کے لئے اللہ رب رزت نے دو راستے بنائی ان راستوں پر چل کر اس مقصد کو ہمیں پانا ہے وہ دو راستے کون سے ہیں عوامر پر عمل کرنا اور نواحی سے بچنا عوامر عمر کی جمع ہے اللہ نے جو کرنے کے لئے کہا افعالو جو اللہ نے کہا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو وہ کریں اور جن کاموں سے نواحی جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے بچیں تو حدف کیا ہے اللہ کی محبت و معرفت محبت و معرفت حاصل کرنے کے دو طریقے ہیں عوامر پر عمل کرنا اور نواحی سے بچنا اور ان دو راستوں پر چلنے کے لئے مزید سہولت ہو جائے دو حیل پر دیئے ہیں کہ ان دونوں راستوں پر چلنا آپ کے لئے ذرا مشکل لگے گا تو اگر دو حیل پر کو پکڑ لیں گے تو ان کی ذریعے سے آپ ان پر چلنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا ایک ہے صحبت اہل اللہ اور دوسرا ہے ذکر اللہ صحبت اہل اللہ اور دوسرا ہے ذکر اللہ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا جی ان کی صحبت میں ایسے ایسے نسخے ایسی ایسی باتیں اور ایسے 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 ٹپس اور ایسے ایسے آپ کو واقعات ملیں گے کہ آدمی اگدم اندر سے موٹیویٹ ہو جائے گا پس حضرت نے کہہ دیا حضرت کی زبان سے جملہ نکلا اس سے میرے دل پر بڑا اثر ہوا حضرت نے ایک بات سنائی پس میرا دل روشن ہو گیا اب مجھے وہ نہیں کرنا جو کیا کرتا تھا وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول نے کہا تو یہ فائدہ کب ہوگا جب اللہ والوں کے صحبت اختیار کرے گا اور صحبت اختیار کرنے کا حکم اس لے دیا کہ وقت کے نبی کو گزرے ہوئے چودہ سو سال ہو چکے وقت کے صحابہ کو چودہ سو سال ہو چکے وقت کے صحابہ کو گزرے ہوئے محبوب کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے آگے پیچھے اب جو عصوہ اور قدوہ نمونہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہمارے لئے بن رہا تھا جو آئیڈیل بن رہا تھا وہ آئیڈیل ہمارے لئے ہمیں کیسے پتا چلے کہ محبوب ہمارے آئیڈیل ہیں تو ان کو صحابہ نے دیکھا صحابہ کو تابین نہ دیکھا تابین کو تابین نہ دیکھا تابین کو اولیاء نے دیکھا اور یہ اولیاء کا سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا تبی تو اللہ نے فرمایا یا ایہا اللہ اتقو اللہ وکونو معا شادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کی عظمت کو دل میں رکھتے ہوئے اللہ سے ڈرو اس کی نافرمانی مت کرو وکونو معا شادقین اور صالحین کے ساتھ رہو کیوں کہا صالحین کے ساتھ رہو اصل میں اللہ پاک نے انسانوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کے اندر انس کا مادہ رکھا ہے انس چپک کشش یہ جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر سے محبت ہو جاتی ہے وہ کہ چھوڑنا پڑ جائے تو آنکھوں میں آسو نکل آتے ہیں جس محلے میں رہتے ہیں محلے والوں سے محبت ہو جاتی ہے محلہ چھوڑنا پڑ جائے کرائے کا گھر چھوڑنا پڑ جائے تو محلے والوں سے مناسبت ہو جاتی ہے دل ٹوٹنے لگتا ہے جس خوشٹل میں رہتے ہیں جی روم پارٹنروں کے ساتھ رہتے ہیں خوشٹل خالی کرنا پڑے تعلیم کی تکمیل کے بعد وہاں سے نکلنا پڑے تو دل آنسووں سے روتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ نے اس میں مناسبت انسیت رکھی ہے اس لئے اللہ رب رجل نے فرمایا کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو اے انسانو اتقو اللہ تقوی اختیار کرو وکونو معا صادقین میں نے تمہارا پروڈکٹ میں نے تمہیں اس طرح سے بنایا ہے کہ تمہارے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کا مزاج ہے اور جب تم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہو تو ان کے اثرات بھی قبول کرتے ہو اس طرح بھی قبول کرتے ہو جی میں کہا کرتا ہوں ایک بچہ زندگی بر گالی نہ دے یہ ممکن ہے لیکن گالی دینے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی گالی نہ دے تو نہ ممکن ہے کیونکہ صحبت کا اثر پڑتا ہے ایک بچہ زندگی بر اسموکنگ نہ کرے یہ ممکن ہے لیکن اسموکنگ کرنے والوں کی صحبت میں رہے اور ایک بار بھی نہ کرے یہ نہ ممکن ہے تو صحبت کا اثر ہے یہ جتنے پان گھٹکا تمباکو کھاتے ہیں کئی مرتبہ ان کے آبا و اجداد ماباپ نہیں کھاتے تھے یہ کھانا کیوں شروع کیا یہ ایسے ماحول میں رہتے تھے ایسے دوستوں کے ساتھ رہتے تھے ایسے فرنٹ سرکل میں رہتے تھے کہ وہ کھایا کرتے تھے تو یہ بھی عادی بن گئے معلومہ صحبت کا اثر پڑا تو جب اللہ پاک نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ ہمیں صحبت کا اثر ملتا ہے صحبت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر بہت کچھ سیکھتے ہیں گاڑی چلانا پہلے سیکھتے ہیں پھر چلاتے ہیں بجلے کا کام کرنا پہلے سیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ہر کام دنیا کے جتنے بھی پہلے سیکھتے ہیں کرتے ہیں معلومہ انسان کے صحبت ایسی ہے کہ یہ اٹومیٹکلی نہیں کرتا بلکہ یہ ماحول کو دیکھتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرگی کے بچے چڑیا کے بچے جتنے بھی انیمالز ہیں وہ سارے کے سارے ایک ہی انداز میں بولتے ہیں ایک ہی انداز میں بولتے ہیں کہتے ہیں ایک پتھان کسی عربی علاقے میں یو اے ای میں کسی دیاست میں گیا تو اس کو وہاں کتہ ملا تو بڑا خوشوہ وطن کی ایک چیز نظر آئی وطن کی ایک چیز نظر آئی تھوڑے دیر کے بعد اس نے بھونکنا شروع کیا تو بھی پوشتو بولتا ہے ہمارے علاقے کی زبان بولتا ہے وہ اس کے علاقے کی نہیں ہے وہ تو اس کے انٹرنیشنل لینگویج ہے افریقہ کا کتہ بھی اسی انداز سے بولتا ہے بھوگتا ہے جس انداز سے انڈیا کا کتہ بھوگتا ہے اور افغانستان پاکستان بنگلہ دیش کا کتہ بھی اسی طرح سے بھوگتا ہے جسے ہندوستان کا کتہ بھوگتا ہے معلوم ان کی انٹرنیشنل لینگویج ہے جبکہ انسانوں کی لینگویج جی قدم قدم پر بدلتی ہے ہر کچھ کلومیٹر کے بعد تلنگانہ میں ہر کچھ کلومیٹر کے بعد پچاس ساٹھ کلومیٹر کے بعد جانوروں کی زبان سب کی ایک جیسی ہوتی ہے لیکن انسان انسانوں کی زبان ہر جگہ الگ ہر جگہ کی الگ تمیلاڑ والوں کی الگ کرناٹک والوں کی الگ کیرالہ والوں کی الگ پنجابیوں کی الگ کشمیریوں کی الگ یوپی والوں کی الگ ہے کہ نہیں اللہ اکبر کبھی مجانے کتنی ہزار زبانیں ہیں بعض زبانیں تو وہ ہیں جو سب بولی جاتی ہے لکھی نہیں جاتی بعض وہ ہیں جو بولی بھی جاتی اور لکھی بھی جاتی ہے اب یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ زبان کیسے سیکھتا ہے ملو آپ کیرالہ والا کیرالہ بولتا ہے جس کا انتہائی سمجھنا انتہائی مشکل ہے لکھی بھی جاتی ہے مشکل انداز میں جلے بھی جلے بھی جلے بھی جیسی ہوتی ہے آپ کے بھی کچھ کم نہیں ہوتی اور بولنے میں بھی عجیب لیکن وہاں کا بچہ بولتا ہے حالانکہ دوسری علاقے کا آدمی اس کی زبان کا میں ایک علاقے میں دو سال میں دو مرتبہ گیا اور جس گاؤں میں گیا وہاں تقریباً چودہ دن رہا چودہ دن کے بعد اس گاؤں کا نام میری زبان پر اس کا پرنامش ہو سکا نام کیا تھا ارنجالا کڑا آپ نہیں بول سکتے ارنجالا کڑا اتنی تیزی کے ساتھ بول جاتے ہیں وہ کیرالہ والے کہ اس کا پکڑنا مشکل پوری کوشش بات کی کرتے ہیں سن تو نہیں سمجھ نہ سکے خیر لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں کا بچہ انتہائی مشکل زبان کو کیسے سیکھتا ہے جو دوسرے بالغ بچے جوان بچے ایجوکیٹر سمجھدار پڑھے لکھے وہ زبان کو نہیں بول سکتے تو اصل میں زبان کو بولنے کے لیے بچے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے ایک ہے ویزن دوسرا ہے لیسن ایک ہے دیکھنا اور دوسرا ہے سننا لہٰذا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دو سال تک دودھ پیتا ہے اور سرابہ آنکھ بنا رہتا ہے وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو ماں اس کو کہتی بیٹا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ تو جب زبان سے بولتی ہے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے اوپر کی طرف یعنی اوپر کو کھڑے ہو جاؤ تو بچہ اس جملے سے یہ سمجھتا ہے کہ ماں مجھے کھڑا کرنا چاہ رہی ہے اب جب وہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر ہر مرتبہ یوں نہیں کہتی کھڑے ہو جاؤ بلکہ کہتی بیٹا کھڑے ہو جاؤ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے جی بیٹا چلو آ جاؤ آ جاؤ تو آ جاؤ کا زبان سے لفظ بولتی ہے اور اپنی طرف اشارہ ہاتھ کا کرتی ہے یعنی میری طرف کو آؤ آ جاؤ آ جاؤ تو جب وہ لفظ آ جاؤ بولتی ہے تو بچہ اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ اپنی طرف چلنے کے لئے کہہ رہی ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے سمجھدار ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھوں کا اشارہ کر کے نہیں کہتی ادھار آؤ بلکہ صرف ایسے کہتی بیٹا ادھار آؤ تو ادھار آؤ کا مطلب وہ جو ہاتھوں سے اپنی طرف بولاتی تھی اس کا مطلب وہی ہے تو دیکھو بچپن میں بچہ دیکھتا ہے کانوں سے سنتا ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے اور یہ سب کب ہوتا ہے صحبت سے ہوتا ہے بچہ ماں کی صحبت میں رہتا ہے اگر کیرالہ والی ماں ہیں تو کیرالین زبان بولتا ہے اور تمیلناڑ کی ہے تو یہاں تمیلناڑ کی زبان بولتی ہے بولتا ہے اور کرناٹک کا ہے تو کرناٹ زبان بولتا ہے لیکن بولے گا تب ہی جب ماں کی صحبت میں رہے گا تو جب ماں کی صحبت میں مشکل سے مشکل زبان بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے جی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اچھا ہی اس کے اندر منتخل نہ ساؤت افریقہ کے اندر ایک عالم تھے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بچوں اپنے بچے کو ہونے والے پیدا ہونے والے بچے کو کم از کم سات زبانیں سکھاؤں تو ان کی اہلیا ایسی سات فیملیز میں روزانہ جا کر بیٹھتی جہاں الگ الگ زبانیں بولی جاتی وہ بچہ تین سال کا ہوا سات لینگویج جانتا تھا اس لئے کہ وہ ایسے ماحول میں رہا جہاں اس کو وہ زبان بولی بھی جاتی تھی اور وہ اس کو سنتا بھی تھا لہذا سمجھنا آسان ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو اللہ کی عظمت کو پیش نظر اللہ سے ڈرو ڈرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ طرح نعوذ باللہ ظالم ہیں ڈینجر ہیں پھاڑ کھانے والے ہیں نوچنے والے ہیں جیسے شیر چیتے کا ڈر ہوتا ہے نعوذ باللہ اس طرح کے ڈر نہیں بلکہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں اللہ سے ڈریں کہ وہ رب ہے وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہ عظیم ہے اس کی عظمت کو جیسے باپ سے بچہ ڈرتا ہے تو اس لئے نہیں ڈرتا کہ وہ شوٹر ہے جی وہ مار دینے والا ہے وہ اٹھا کے پٹک دینے والا ہے بلکہ باپ ہے ہمیں وقت کھانا دیتا ہے وقت پلاتا ہے کھلاتا ہے اچھے کپڑے لاتا ہے ڈریس لاتا ہے اس چشنی کا سامان دلاتا ہے کتابیں دلاتا ہے ہماری تربیت کرتا ہے تو جو عظیم باپ ہمارے ساتھ میں اتنا معاملہ کرتا ہے ہمیں اس کی بات کو ماننا چاہیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تو باپ سے جو ڈرتے ہیں اس کی عظمت کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ سے تقویٰ کا مطلب یہ کہ اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہیں اللہ سے ڈریں اور کہا وَكُونُ مَعَسْصَادِقِين اور صالحین کے ساتھ رہو تو یہ تقویٰ بھی سیکھ جاؤ گے تقویٰ بھی سیکھ جاؤ گے اس لئے کہ جب تم صالحین کے ساتھ نیکوں کے ساتھ رہو گے تو وہ نیک خود متقی ہوتے ہیں تو وہی تقویٰ تم سیکھ ہوگی گالے دینے والوں کے ساتھ رہو گے تو گالے سیکھتے ہو جوہ کھیلنے والوں کے ساتھ رہو گے تو جوہ کھیلتے ہو کھلنے والوں کے ساتھ رہو گے تو کھلنے والوں کے ساتھ رہو گے تو جس کے ساتھ تو صالحین کے ساتھ رہو صالحین وہ ہوتے ہیں جو اچھے عامال کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ان کی صحبت میں رہنے سے تمہیں یہ تقویٰ بھی ملے گا اور عمل کی توفیق بھی ملے گا معلوم ہوا اللہ رب العزت نے تو صحبت صالحین کا جو حکم دیا یہ ہے رجال اللہ تو جو بندہ رجال اللہ کے ساتھ رہتا ہے صالحین کے ساتھ رہتا ہے اور ذکر اللہ ذکر اللہ میں تلاوت بھی آگئی اور اللہ کے ناموں کا ذکر بھی آگیا پھر وہ زبان سے ذکر بھی آگیا اور دل سے کرنے والا ذکر بھی آگیا ذکر کے اندر یہ سب کچھ آگیا تو جو ان دوروں چیزوں کی پابندی کرے گا یعنی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا ذکر اللہ کا احتمام کرے گا اس کے لئے عوامر پر عمل کرنا آسان اور نواحی سے بچنا آسان یہ ہے زندگی کے سلوث تو یاد رہے گا سبق مقصد زندگی اللہ کی محبت و معارفت اس محبت و معارفت تک پہنچنے کے دو راستے ہیں عوامر پر عمل کرنا نواحی سے بچنا گویا فائنل دیسٹینیشن فائنل اسٹیشن ہمارا کیا ہے اللہ کی محبت و معارفت اور ہماری ٹرین دو پٹریوں پر چلے گی اور دو پٹریوں کا نام کیا ہے ایک پٹری کا نام ہے عوامر پر عمل کرنا اور دوسری کا نام ہے نواحی سے بچنا اگر دونوں پٹری یہ صحیح سالم ہوں گی تو یہ ہمارا انجن چل سکے گا اور منزل پر اسٹیشن پر پہنچ سکے گا دونوں میں سے دونوں ناقشوں یا ایک نہ ہو دوسری موجود ہو کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکتے اور ان ٹرین کی دونوں پٹیوں پر چلنے کے لیے اللہ رب رضیت نے دو ہیل پر دیئے ہیں جو پوش بیک کرتے ہیں پیچھے سے آگے کو دکھلتے ہیں ٹرین کو ڈبل انجن والی سواری گویا ہوتی ہے آگے والا تو کھیچی رہا ہے لیکن پیچھے والا بھی دھکا دیتا ہے جی اور وہ کیا ہے کہ صحبت اہل اللہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا اور قسرت ذکر اللہ